ایکٹیوٹی ایٹ پائنٹ فائیو دے کے پٹیٹو این افزارب ایٹ سرفیس ایک آلو لیں اس کی سرفیس کو اگزامن کریں تو اس کی آلو کے ستے کے اوپر چھوٹی چھوٹی آنکھیں نظر آتی ہیں تو اس کو چھوٹی چھوٹے پیسیز میں کاٹ لیں تاکہ اس کے سام پیسیز جو ہوں گے وہ میچ نوچ اے بڈ اور سام ڈو نوٹ جس میں بڈ ہو تو بڈ والے جتنے بھی آلو ہوں گے ان کو جمین پر دبا کے بٹ کے اوپر لگا کے تو ان کے وہ جو ہوں گے اس میں سے تھوڑے وہ نکلائیں گے ٹیوپرز ان کو کہتے ہیں تو بڈز جو ہوں گے سپریڈ سام کارٹن اون ای ٹرے ایک ٹرے پر تھوڑا کارٹن رکھ کے اس کے اوپر گلہ کر لو پلیس دا پٹیٹو پیسیز آن دیس کارٹن اس کارٹن کے اوپر آلو رکھ دو نوٹ ویر دا پیسیز ویڈ دا بڈز آر پلیس تو نوٹ کرو کہ بڈز والے پیس کہاں رکھے ہیں تو بداؤٹ بڈ والے پیس ہیسے رہ جائیں گے لیکن بڈ والے پیس جو ہوں گے وہاں سے ٹیوپرز نکلائیں گے ابزارب چینجز ٹیکنگ پلیس ان دیس پٹیٹو پیسیز اوپرے نیکسٹ فیو ڈیز تھوڑے دنوں کے بعد تو آلو ہوں گے اس میں سے ہرے ہرے نکلائیں گے میک شور دیٹ دی کارٹن پیسے پٹیٹو ہوں گے جو کونسے پٹیٹو ہوں گے جن کے اوپر آنکھ تھی تو وہ والے جو ہوں گے نکلائیں گے تو اس طرح کی بیجیٹیٹی پروپیس پروپیگیشن اس کو کہتے ہیں جو پٹیٹو ہوتا ہے وہ سٹیم ہوتا ہے تو ایسے برائیو فائلم کا لیو ہے تو تو یہ جو برائیو فائلم کے جو پتے ہوتے ہیں یہاں پر تھوڑے تھوڑے ایسے ایسے شید شید ہوتے ہیں ایسے کر کے اس میں ڈزائن ہوتا ہے تو جب پتہ جو ہے مویسٹر میں نیچے جمین کے اوپر مٹی کے اوپر ایسے ڈالا جاتا ہے تو یہ جو جگہ ہے یہاں سے جڑے نیچے کو نکلتی ہیں پتے اوپر کو نکلتے ہیں تو یہ برائیو فائلم ہے اس کو پتھر چٹ کہتے ہیں تو یہ پتے جو ہیں اس پودے کے نیچے جو پتے نیچے جمین پر گر جاتے ہیں وہ سارے بھی اوپ جاتے ہیں تو ایسے ایک منی پلانٹ لے لو تو اس کے پیسز کاٹ لو تو دے اس میں اٹلیسٹ ون لیف ایک پتہ ہو تو اس کو اس کے اور پورشن کے ساتھ دو پتے دو پتوں والا پیس کاٹنا ہے تو ان کو ہم نے پانی میں دیوونا ہے پیس ان وارٹر تو تھوڑے دنوں بعد دیکھو گے تو تو وہ جو ہوگا دو تین پتوں والا فریش لیوز میں اس میں آ جائیں گے تو اس سے ہوتا ہے کہ یہ بھی بیجیٹیٹیو پروپیگیشن کا یہ بھاگ ہے یہ ہے سپور فارمیشن تو یہ ہے سپور فارمیشن انہ رائی جو پس تو ایون ان مینی سیمپل ملٹی سیلللر آرگنیزم سپیشفی پرڈکٹی پارٹس کین بی ایڈنٹی فائی جو زیادہ سیلوں والے کچھ اور سپودے ہوتے ہیں ان میں بھی ریپرڈکشن ہوتی ہے تھریڈ لائک سٹرکچرز ڈیویلپڈ آن دا بریڈ جو بریڈ کے اوپر ایسے بریڈ مولڈ جو ہوتا ہے ایسے اگھتا ہے اس میں کلورو فیل نہیں ہوتی تو یہ بریڈ سے ہی اپنا بھوجن لیتا ہے تو اس کے اوپر ہائی فا آف دا بریڈ مولڈ رائی جو پس ہوتا ہے دے آر نوٹ اس میں دوسرے ریپرڈکٹی پارڈ نہیں ہوتے آن دا آدھر ہینڈ دا ٹائنی بلو بلاب آن دا سٹک سٹرکچر آر ان بولوڈ ان ریپرڈکشن تو اس کے اندر اور کہیں نہیں ہوتا یہ جو گول گول یہ اس کے بابز ہوتے ہیں یہ ایک طرح سے بعد میں فٹ جاتے ہیں تو اس کے اندر سے سپورز نکلتے ہیں اور یہ ہوا میں اٹھتے ہیں یہاں گرتے ہیں وہاں پر ایسا ہی جو بریڈ مولڈ ہے وہ اٹھ جاتا ہے دا بلو آر سپورانجیا سپورانجیا بیچ کنٹین سیلز آر سپورز دیکھ نیو رائی جوپس انویجوال دا سپورز آر آر اس کے اوپر ایک جلی سی رہتی ہے جو اس کو کور کر کر رکھتی ہے تو جب جے کہیں بھی گرتے ہیں تو موائسٹر سے کنٹین میں آنے سے اس میں سے ایسے پودے پھر سے بن جاتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کی بیجی ٹی پر پی گیشن ہے تو اپنے وہ بھی پڑا گلاب کے جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں وہ بھی اگ جاتی ہیں اور اس کے اندر آنکھ ہونی چاہیے تو ڈنڈی جو شیدی کر کے اس کو گیلی جمین پہ ہم لگا سکتے ہیں اور اس کے اوپر تھوڑا گوبر بھی لگا سکتے ہیں اور ایسے گنے کے جو ہوتی ہیں وہ ایسے ہی اکتے ہیں پودھنا بھی ایسے اکتا ہے شکر گندی کی بیلنے جو ہیں وہ بھی کٹ کٹ کے ہم زمین میں لگا سکتے ہیں تو انہی سے جو ہوتے ہیں وہ بھی بن جاتے ہیں پودے جو اور جیدہ پودے جو ہیں وہ بن جاتے ہیں جس نون از بیجی ٹیٹیٹیو سیکسول پودکشن ار سیکسول پودکشن اس کو کہتے ہیں تو میں یہ آپ کو کوششن کراؤں گا بیجیدیو